one thousand percent original working method آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں السلام علیکم welcome to my youtube channel تو بھائی ایم آئی کے فون میں پوکو کے فون میں ریڈمی کے فون میں آپ سب لوگ اسی چیز کے تلاش میں ہوں گے کہ بھائی گوگل ڈائلر کو گوگل میسیجنگ ایپ کو یہ گوگل کونٹیکٹس کے ایپ کو کیسے ریموف کیا جائے تو بھائی آپ کا بھائی یہاں پہ ریموف کر چکا ہے یہ دیکھیں گوگل کے جو ہے آپ کو میسیجنگ یہاں پہ آپ دیکھنے کو نہیں ملتی کہ ایم آئے کا ڈائلر آ چکے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کہipی Beginj یہاں پہ آپ کو کال ریکارڈنگ کو آپ سے دیکھنے کو مل رہ Il breder یہاں پہ آپ کال ریکارڈنگ کو آپ کو کلک کریں کال ریکارڈنگ کو آپ میں دیکھنے کو مل رہ Becky اور سیلیکٹکل نمبر کو اس دیکھنے کی recici آپ آپ کو جائے اس دیکھنے کو مل رہ Jah اور اس کے بعد کانٹیکٹس نے رہ especially آپ کو آپ کے بھائی رو достائ sign بھی وہ کونٹیکٹس کے ایپ بھی آپ کو یعنی کہ اس کو کیسے ریموو کیا جائے تو بھئی کافی لوگ کے لیے یہ چیز کافی امپورٹن ہوگی اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ 99% لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے کہ آٹو کال ریکارڈنگ یہ کال ریکارڈنگ کیسے کارن کر سکتے ہیں فون میں کہ یہاں پہ گوگل ڈائلر والا فون کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کرتا کسی تھرڈ پیٹی ایپ سے بھی اگر آپ وہ انسٹال کریں پلی سٹور سے یا کہیں سے تو بھی ریکارڈنگ اس فون میں نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں آپ کو بیسکلی یہ چیز کر کے دکھانے والا ہوں 1000% اوریجنل میتھڈ یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز چاہتے ہیں تو بھئی ایک ٹیک سٹی اون لائن جینل ہے ان کی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جائے کے وزیٹ کر سکتے ہیں اس پیس طرح کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی تو بلکل یہاں پہ ایزی ویڈ میں آپ کو سمجھانے لگوں اور بہت ہی زیادہ ایزی ویڈ میں ہوگا اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے تو یہاں پہ بسکلی میں کیا کرنے والا ہوں بسکلی میں آپ کو یہاں پہ جو گلوبل ورزین ہے ایم آئی یو آئی کو وہ ہم جو ہے اس کو ختم کر کے ایم آئی یو آئی کا انڈونیشن ورزین کر لیں گے جو کہ سیم گلوبل کی طرح ہے لیکن تین ایپس جہاں پہ یہ والی دیکھنے کو آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو گلوبل ورزین میں دیکھنے کو نہیں ملتی اس سے نہ ہی آپ کی ورنٹی آئیڈ ہوگی نہ ہی کچھ فون کو ہوگا جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ورنٹی آئیڈ ہو جائے گی تو بھائی وہ ریل می کے اپو بھی وہ ورن فلس کے فونز وغیرہ میں ہوتی کیونکہ وہ یہ چیز آلاو نہیں کرتے لیکن آپ کا ایم آئی جو ہے وہ آلاو کرتا ہے یہ چیزیں کرنے کے لئے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بوٹ لوڈر کو انلاک کریں گے جو کہ ایم آئی آلاو کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فلسنگ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اینڈ میں ورنٹی بھی دکھا دوں گا کیونکہ ورنٹی آئیڈ نہیں ہوئی اگر کسی اور کمپنی کے فون پر کرتے تو وہاں پہ آپ کی ورنٹی ورنٹی ہو جاتی تو بیسیکلی یہاں پہ ہم ایم آئی کی ایک ورن سے دوسرے ورن پر شفٹ ہونے والے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایم آئی کے سورٹ ویر سے کسی اور کمپنی کا بھی آپ کر سکتے ہیں سیم پر سیس کو فالو کرتے ہوئے لیکن اس صورت میں آپ کی ورنٹی ورنٹی ہو جائے گی تو ہم ایم آئی سے ہی ایم آئی پہ جا رہے ہیں تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آنے والا تو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف تو اب یہاں پہ ہم اپنا پروسسسس سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو کہ آپ کو کم کرنا ہوگا وہ آپ کو بوٹ لوڈر کو ان لاک کرنا ہوگا لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کر لینی چاہیے سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈیٹا کا بیک اپ کر لینا ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لوز بھی ہو سکتے ہیں اور لوز ہو جائے گا تو بھائی سارے چیزوں کا آپ نے یہاں پہ بیک اپ کر لینا ہے دوسری چیز یہاں پہ آپ کے پاس ایم آئی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جی ہاں آپ کا ایم آئی کا اکاؤنٹ بنا ہو ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو کہ بہت زیادہ ایزی آپ اپنے نمبر پہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ایم آئی اکاؤنٹ یا گوگل کے میل پہ جو ہے وہ جی میل پہ اپنا اکاؤنٹ کسی ٹائم بھی بنا سکتے ہیں اور نیکس چیز یہاں پہ جو ہے آپ کے سمارٹ فون میں ایک سم کارڈ ہونے چاہیے جس پہ آپ کا ڈیٹا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پہلے سے اور ایک کیمپیوٹر ہونا چاہیے یا ایک لیپ ٹوپ ہونا چاہیے جس کے سارا پروسس کریں گے تو بھائی سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز میں اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹ ہیں وہ لوگ ان ہوگی سمارٹ فون میں وہ آپ نے لوگ آؤٹ کر لینے چاہیے میں لوگ آؤٹ کر چکا ہوں یہاں پہ اکاؤنٹس دے گئے تو یہاں پہ میں سارے لوگ آؤٹ کر چکا ہوں اکاؤنٹ اور ایم آئی اکاؤنٹ بھی فیلال میں نے لوگ آؤٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سارے اکاؤنٹ آپ نے لوگ آؤٹ جیسے ہی کر لینے اس کے بعد آپ نے فرسٹلی یہاں پہ اپنا ایم آئی اکاؤنٹ لوگ ان کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نمبر کی تھو بھی کر سکتے ہیں ایمیل کی تھو بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں using ایم ای اکاؤنٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں پاسورٹ دے لیتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ سائننگ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو اپشن آ رہے ہیں تو ان دونوں کو اپنے انیبل کرنے ہیں اون رکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اون ہے انیبل ہے تو آپ نے continue کر دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ اپنے ایم ای اکاؤنٹ کو لگ ان کر لیا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ about phone میں اور یہاں پہ آپ کا جو کہ ایم ای ایم ای ورشن ہے اس پہ اپنے seven times klik کرنا ہے اس طرح تو آپ developer option میں چلے جائیں گے میں already developer option میں ہوں تو آپ چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے additional settings میں یہاں پہ additional settings میں آپ نے آ جانا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو option مل جائے گا یہاں پہ developer option یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے developer option open کر لینا ہے تو next یہاں پہ آپ کو یہاں پہ o e m unlocking option دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کو آپ نے on کر دینا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے on کرنا میں on کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس کو enable کر دینا ہے پہلے آپ کو warning دے گا تو یہاں پہ یہ جو ہے enable میں نے کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے my unlock status اس کو open کرنا ہے آپ نے اس کو جیسے ہی آپ open کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایگری کر دینا ٹھیک ہے ایگری جیسے ہی کریں گے تو یہاں پہ ایڈ اکاؤنٹ آ ایڈ اکاؤنٹ اینڈ ڈیوائس تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا بکوز یہاں پہ میرا جو یہاں پہ وائی فائی آن ہے تو میں نے وائی فائی آف کر کے آپ ڈیٹا پہ سیم کا جو ڈیٹا ہے اس پہ اس چیز کو آپ نے کرنا ہے اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے فون میں ایک سیم ہونے چاہیے جس پہ آپ کا ڈیٹا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اب میں نے کیا ہے جیسے ہی وائی فائی آف کر کے سیم کی ڈیٹا پہ تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو بیسکلی اس کو کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ آپ کے ایم ای اکاؤنٹ کے ساتھ ایسے سی ایٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکسیسفلی ایڈ ایڈ ہو جو کی ہے میرے پاس یہاں پہ تو یہاں پہ یہ کہ اس کے ساتھ سیکسیسفلی ایڈ ایڈ ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ یہاں کر لینا ہے نیکس جہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات چیزوں کو بتاتا جہاں جنب یہاں پہ اپکی جزیوں کی جو ڈیوائسپ ڈیوائسپ ڈیوائنگ ہے وہ بھی اون ہونے چاہیے فائی تو وہ اس کو بھی بھی ایم ایم اصھ بھی ڈیوائسپ ڈیوائنگ سے کچھ چیزیں بتا دوں جو کہ آپ نے کر لینی ہے جہاں پہ تو ایک تو آپ نے ایم آئی انلوک ٹول انسٹال کر لینے نیچے لنک اس کی دسکرپشن میں دے رہا ہوں ایم آئی پلیش ٹول کر لینے اور کچھ ڈرائیورز کر لینے ان کی بھی نیچے لنک ملنی سارے ڈرائیورز انسٹال کر لینے آپ نے اور اس کے بعد جہاں پہ ڈرائیورز کے ساتھ میں نے آپ کو ایم آئی پی سوٹ بھی پروائیڈ کی ہے آپ کو ج درائیورز و نیچے ہیں تو آپ کو اپن کریں گے آپ کو ایم آئی پی سوٹ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو انسٹال کر لینے葱 ایک پہلے رitor حاصل کر لینے اور پہلے درائیورز کو انسٹال کر لینے پھر آپ کو پھر اپن کنکت کر لینے فون سے justamente تو اس کے بعد آپ کو پھر اپن کنکت کر لینے انسٹال کر لینے تو اٹھا پھر آپ کوڈ سلوکر اپاس کو کوڈہ کیا کرنا پھر آپ کو راہت کو رہا ہے کہ پس مچھوں دن کو ملت ہے کو 83 with 2 حالت کے انتант bertبا سواؤن میاں اسے سکتے ہیں اور اسے on واتن مولانک وی ikke انتبال سوadt جو مکتے ہیں سے بڑی بڑی پ آمن جب تھنے آپ کو انتبال سکتے ہیں اس رای جنر Exactly سواؤن est脱 Kenieck پہلی کنیکٹ کر لیتا ہوں پہ اگلی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو کنیکٹ کر لینا اس کے ساتھ آپ کو وائس آ جائے گی جب جیسی آپ کی سپر ڈیوائس کنیکٹ ہوگی پی سی کے ساتھ وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایم آئی انلوک ٹول جو ہے اس کو اوپن کر لینا اس کو دن آپ نے اس ٹول کو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے اور رن ایس ایڈمینسٹریٹر کر دینا ٹھیک ہے جیسی کریں گے جیس کر کے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو وہ ٹول آ جائے گا تو جی ایسی ٹولہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آ رہا وہ وائ وہ آ رہا اور سامنے وصورقت ہے وہ لوگت آ رہا하고 ہے یہاں سے ہمائے اس کو کو وعلا ہے ٹھیک ہے تو انلوک جیسی ہی اے جیسی ہmaking اس کو سانن سے ان قرومے کیسے ہمارے پاس goreUR نہیں ہوگا نیتی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایمائی اکاونٹ ہاں پر sigon نہیں ہوا تو یہاں پر ہمارے پاس جو کہ ایمائی اکاونٹ جو کہ سمارٹ فون میں لوگ ان ہے وہی ایمائی اکاونٹ ہاں پر ہم نے لگن کرنا ہے تو یہاں پر سائن ان کرنے لگی ہیں اور اب میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہمارے پاس جو انٹرنت کنیکشن ہونا چاہئے پی سی کے ساتھ بھی جو لیپ ٹوک پر جس پر آپ کر رہے ہیں وہاں پر بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہتے ہیں جہاں پر sign in click کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے sign in کیا تو آپ کو یہ ویڈوی شو ہو جائے گی اور یہاں پر اپنے اپنا می اکاونٹ دینے جو کہ اپنے smartphone میں login کیا ہوا تو یہاں پر میں اپنا می اکاونٹ دیتا ہوں password دیں گے اور اس کے بعد next دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنا می اکاونٹ password وغیرہ دی ہے تو یہاں پر یہ verification مانگ رہے ہیں اور کچھ سمارٹ فون پر یہ ہو سکتے ہیں verification سے زیادہ یہی چانسز رہیں گے لیکن یہاں پر POCO X3 Pro میں یہ می سے verification مانگ رہے ہیں جو کہ میرے نمبر پر کوڈ جائے گا تو اس کے لئے آپ ہم نے کیا کرنا جائے گا تو اس کے لئے یہاں پر آپ نے سمارٹ فون کو ڈسکنیکٹ کر لینا ہے دوبارہ سے آن کرنا ہے اور سینڈ کرنا بھی کوڈ جیسے سمارٹ فون آنا جائے گا تو یہاں سے سینڈ پر کلک کر دینا ہے کوڈ آ جائے گا سمارٹ فون پر اور اس کو آپ نے فیل کر کے دوبارہ سے اس کو آف کر کے اور دوبارہ سے فاسٹ پوڈ موڈ میں لے آکے اسی طرح کنیکٹ کر دی رہے گا اب جیسے کوڈ آن ہوگے تو تب آپ نے یہاں پر کوڈ سینڈ کر دینا اور آپ کے نمبر پر کوڈ جائے وہ رسی ہو جائے گا جیسے اسی کو آپ نے موہ پر فیل کر دینا ہوگا اب یہ پی سی میں سائن ان ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو کہ لوگ آؤٹ سائن آؤٹ کو آپشن آرہا ہے یعنی کہ ہمارا آکاؤنٹ یہاں پہ سائن ان ہو چکے ہیں اب یہاں اس کو دوبارہ ہم جو ہے وہ ٹرن آف کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے فاسٹ پوڈ میں ہم جو ہے وہ سمارٹ فون کو لے آئیں گے اب دوبارہ سے فاسٹ پوڈ لے آنے کیلئے سے ہم آپ نے کرنا ہے اور ساتھ میں پاور آن کا بٹن آپ نے دونوں ایک ساتھ پرس کر کے لے اور دن آپ کا سمارٹ فون جو ہے وہ فاسٹ پوڈ میں چلا جائے گا فاسٹ پوڈ میں آگے اس کو اگن کنیکٹ کر دیں گے پی سی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کنیکٹ ہو گیا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو جو سٹیٹس دیکھنے کو مل رہا ہے وہ لوگ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ انلوک کریں گے انلوک پہ نیچے یہاں پہ پرس کریں گے اور انلوکنگ یہاں پہ آپ کو اوپر شو ہو رہا ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں اور نیکس چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہم یہاں پہ ٹائم دیا ہے اب آپ بھی جب کریں گے آپ کو یہاں پہ ٹائم مل جائے گا کہ آپ جو ہون سکسٹی سیون ہورز کے بعد جو ہوں وہ یہ نیکسٹ اس کو انلوک کرسکیں بسکلی جب یہ جو آپ نے پرسیس سامنے کیا تھا اس پرسیس کو کرنے کے سیم جو ہے آپ کے ساتھ دن بعد آپ جو اس کو انلوک کرسکیں تو بھئی سیون ڈیز آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میرے ون ففٹی ون آرز آ رہے ہیں کیونکہ میں نے وہ جو پرسیس تھا نائٹ ٹائم میں کیا تو اور اب یہ جو نیکس ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں یہ مارننگ ٹائم میں اور یہ تو بھئی وہ اس لئے یہاں پہ آپ کو ٹویل ورز کم شہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ اسی طرح سیم کر لینا اور جو جس ٹائم پہ آپ نے کرنا وہ ٹائم اور ڈیٹ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اس کے ایکزیکٹ سات دن بعد جو ہے وہ آپ نے نیکسٹ پرسیس کرنا ہے تو اب میں آپ کو ملتا ہوں اگلے سات دن بعد تو بیویرز اب یہاں پہ جو ہے وہ سات دن مکمل ہو چکے ہیں سیون ڈیز مکمل ہو چکے ہیں اور یہ جو ویڈیو کا پارٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ سیون ڈیز کے بعد ہو رہا ہے یہاں پہ آپ اگر ڈیٹ دیکھیں یہاں پہ سمارٹ فون میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپ کو ففٹین جون دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جو اگر ویڈیو کا پچھلا پارٹ اگر بیک جا کے اگر دیکھیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایٹھت جون کو دیکھنے کو ملتا تھا تو آلماست سیون ڈیز ہو چکے ہیں اور اب یہ میں پارٹ ریکارڈ کر رہا ہوں انگر یہاں پہ اس کو دوبارا میں فاسٹ وڑ میں لے جاتے ہے اور اس کو پھر thiLabr انگر کرتے ہیں تو اب یہاں بہر دیکھ سکتے ہیں دیوائیں کنیکٹ ہو چکے آب یہاں اب دیکھ سکتے ہیں لکل کریں گے اور وہ اب یہاں پہ کوئی ٹائم نہیں دیگا ہم اپنے پہلے اس کو ٹرائی کر رہا تھا تو وہ ہو میں ٹائم دی رہا تھو کہ آپ انگر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ انلوکنگ ہو رہی ہے جہاں پہ انلوکنگ سٹارٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے لوگ انلوک ہو جو ہے اگر وہ کامرہ میرا فوکس کرے پائے تو یہاں پہ سمارٹ فون کا انلوک ہو جو ہے اور دوبارہ سے سمارٹ فون وہ ریزٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ سمارٹ فون سیٹ اپ ہوگا تو یہاں سے آپ پین نکال لیں گے کنیکٹر نکال لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ تکیں گے کہ ہمارا سمارٹ فون دوبارہ سے سیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ اگین سیٹ اپ ہوگا اور اس کو دوبارہ سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ جیسی دیوائیس کو ایکٹیویٹ کرنے لگیں گے تو یہاں پہ آپ کو options اس طرح کی کیکوچھ ہونگی تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے creativity�를 konniek کرنی ہے تو open wi-fi settings پہ klik کر لیتے ہیں اور یہاں پہ وائی فائ کو konniek کر لیتے ہوں جیسے ہی ہمارا مصدر وائی فائی konniek Joeyq اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے Activate the device this option پہ Armen اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہاں پراس wenig ِدھے نہیں ہے اور اس کے بعد وہ login کر لینا تو jah pep ہم activate کر لیتے ہیں huay editor ty urgency اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سمارٹ فون دوبارہ سا سیٹ اپ ہو چکا ہے اور جو جیتنا بھی ڈیٹا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے وائپ ہو چکا ہے ڈیٹا لیڈ ہو چکا ہے تو دیکھیں ہمارا سمارٹ فون جو وہ ہو چکا ہے ان لوگ ہو چکا ہے اس کا ایم آئی آ جو ہے ان لوگ ہو چکا ہے تو یہاں بھی میں آپ کو زیٹنگز میں دکھا تو پہلے ڈیویلپر آپشن آن کر لینا ہے اگر چکا ہوں ڈیویلپر آپشن آن تو آپ نے ڈیویلپر آپشن میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم آئی لوگ سٹیٹس پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے آپ کو لوگ دیکھنے کو مل جاتا تھا لیکن اب یہاں پہ یہ ان لوگ لکھا ہوا آ رہا ہے تو یعنی کہ ان لوگ ہو چکا ہے آپ کا بوٹ لوڈر اور پہلے یہ یہاں پہ لوگڈ آ رہا تھا یہ سارا پرسس کرنے سے پہلے تو یہ مین پرسس تھا اور یہ سب کچھ mین تھا جو کہ آپ نے کرنا تھا اب تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ہمارے پھی ایم آئنا ہے اور اب ہمارا یہاں پہ لاشٹ پورسس ہونے والا ہے اور مین جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب یہاں پہ ڈوائس کو دوبارہ سے پاور آف کر کے فاسٹ بوٹ میں ہم لے جاتے ہیں تو دوبارہ اس کو ہم فاسٹ بوٹ میں لے کے آئے ہیں تو اب یہاں پہ اپنے ڈوائس کو کنیکٹ کرنے سے پہلے شوامی فلیش ٹول کو اوپن کر لینا ہے اب یہ لیدہ ٹول ہے جس کی میں نے لنک آپ کو دی تھی ایک پہلے تھا جو کہ ہمارے پاس جو تھا انلوک ٹول تھا اب یہ فلیش ٹول ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو ہے یہاں پہ اوپن کر لینا ہے اب نیکس یہاں پہ آپ نے فون جو ہے وہ کنیکٹ کر لینا ساتھ میں یہاں پہ ہمارا فون کنیکٹ ہو جو گئی تو یہاں پہ ہمارا دیوائس جو ہے وہ ریفرش میں نے کیا تو دوبارہ شوان لگی یہاں پہ ہمارے دیوائس آ رہی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کا آپ اپشن دیکھ رہے ہیں یہاں سے فائل سلیکٹ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور کام کرنا تھا جو کہ میں نے نہیں کیا اور آپ کو بھی میں بتا دوں پہلے ہم بھول کرتے ہیں دوبارہ سے کر لیتے ہیں بیک جاتے ہیں ہم یہاں پہ سکیپ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کہ روم ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو یہاں پہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے ہم نے یہ چار جی بھی کی جو ہے میرے پاس تھی انڈونیشن ورزن جس کو پہلے ایکسٹریکٹ کریں گے تب ہی تو ہم سلیکٹ کر پائیں گے ایم آئی فلیش ٹول میں فائل کو یہاں پہ ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کسی بھی ورزن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ انڈونیشن کو ڈاؤنلوڈ کیا اور آپ کو بھی میں یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ نے اسی کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اسی کو ہم فلیش کریں گے کوئی اور نہیں کرنا ہے میرے ایم آئی کا سلیکٹ کریں گے جا کے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسی فائل کو میں یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکیں یہ جو میرے پاس ورزن تھا میں اسی کو سلیکٹ کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ فائل سلیکٹ کر چکے ہیں فلیش کرنے سے پہل میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کلین اینڈ لوگ لکھو ہوئے تو یہاں پہ آپ نے اسی کو سلیکٹ کر رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے دوبارہ سے جو بوٹ لوگ کر رہے وہ دوبارہ سے بوٹ لوڈ رہ جائے جو آپ کو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لوگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں سے کچھ چینج کر دیں گے فلیش اینڈ لوگ بیٹ کو اپشن ہے یہاں سے اگر آپ کوئی اپشن چینج کر دیں گے تو وہ جو ہے آپ کا فلیش تو ہو جائے گی لیکن جو ہے آپ کو دوبارہ سے بوٹ لوگ کر دیں گے وہ لوگ نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ یہ ساری چیز یہاں اس جانا سلیکٹ کر لینا ہے اب اپنے یہاں پہ فلیش پہ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیشنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ کچھ ٹائم لے گی اور اس کے بعد آپ کو وہی آپریٹنگ سسٹم مل جائے گا جو کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ کو وہی جو گوگل کی نہیں کونٹیکٹ کونٹیکٹ اپ دیکھنے کو ملے گی نہ میسیجنگ اور نہ ہی آپ کو گوگل ڈائلر دیکھنے کو ملے گا اور وہ جو ایریٹیٹنگ چیزیں تھی اب وہ آپ کو فون میں دیکھنے کو نہیں ملے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے ڈیوائیس آن ہو چکی اور نیچے جو ریزلٹ آ رہا ہے آپ کے پاس سیکسس آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ فلیش دن ہوگی سٹیٹس دیکھیں آپ فلیش دن ہو چکی ہمارے پاس اور یہاں پہ ٹائم لگا ہے ٹوٹل آئی تینک یہاں پہ سات سو سیکنڈز کا لگا ہے جو کہ میرے خیال میں کہیں آٹھ سے نو منٹ سے بنتے ہیں تو دس منٹ کا یہ ٹوٹل آئیم ہوگا جس میں یہ فلیش ہوں گی تو وہ سیکسس فول ہی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دوائیس ٹرن آن ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم آئی یو آئی جو ہے ہمارے پاس ہوا ہے وہ آ رہا ہے لکھا ہوا آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا کیبل کو رموو کر لینا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈیٹا کیبل کو رموو کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارے سمارٹ فون ہے وہ ٹرن آن ہو رہا ہے تو اب آپ کے پاس وہ ہی ایم آئی یو آئی انڈونیشن ورژن آپ مل جائے گا جو کہ سیم گلوبل کی طرح ہی ہے بس اس میں وہ ہی ایپس کا فرق ہے جو کہ جو ایپس آپ چاہتے تھے وہ ہی آپ کو مل جائیں گے آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیس فول ہی ایم آئی یو آئی جو ہے ہم اس کا انڈونیشن ورژن اسٹال کر چکے ہیں اور دوبارہ سے اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے سیٹ اپ کیا تھا یہاں پہ دوبارہ سے سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو چیز آپ چاہتے تھے وہ ہی آپ کو ملنے والی ہے یہاں سب سے پہلے آپ وائ فائی کنیکٹ کر لیں گے دو آپ شرح اپن وائ فائی سیٹنگز یہاں پہ سلیکٹ کر کے وائ فائی کنیکٹ کریں گے اور دین ایکٹیویٹس ڈیوائیس اپنا ایم آئی ایو آئی اکانٹ بلوگن کر لیں گے یہ میں کر لے تا ہوں اور پھر ملتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سکسیسفلی یہاں پہ ایم آئی ایو آئی انڈونیشن ورژن کر لیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایم آئی کا جو ہے وہ اوریجنل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجنگ اپ بھی آ چکی ہے اور یہاں پہ ڈائلر بھی آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو کونٹیکٹس اپ ہے وہ بھی آ چکی ہے تینوں اپ ہمارے پاس ایم آئی ایو آئی کی اوریجنل آ چکی ہے گوگل والی نہیں ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ اس لئے ایس ایم آئی ڈائلر کیلئی یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دے تو یہاں پہ آپ اس اپنے میں جائیں گے ٹرپل کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں کال ریکارڈنگ کا آپشن بھی مل جائے گے یہاں پہ آپ کال ریکارڈنگ آن کر پائیں گے اور یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر پائیں گے کہ کس نمبر کو کرنا چاہیے یا آٹومیٹکلی کر سکتے ہیں جو کہ ہر نمبر کی کال ریکارڈ کر پائیں گے آپ تو یہ چیز جی تھی اس کے لئے ہی سارے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے اور میلین ویوز آتے ہیں اس چیز کے لئے اگر میں سیٹنگز میں چلا جاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کہ ورجن تھا اس کا ایم آئی ایو آئی کا یہاں پہ آپ کو گلوبل ہی شو ہوگا لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر جی آئی ڈی لکھا ہوا یہاں پہ تو یہ انڈونیشن ہے اس سے پہلے یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس انڈونیشن ورجن آت چکا ہے اور یہ بالکل سیم ہے گلوبل کی طرح اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں صرف ایپس کا ہی ڈیفرنس ہے جو ایپس جو ہیں یہ تین ایپس کا ہی ڈیفرنس ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ مل چکے جو کہ لوگ انسٹال کرنا چاہ رہے تھے اب بادری ورنٹی کی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس سے ورنٹی وائٹ نہیں ہوتی تو یہاں پہ سمارٹ فون کی ورنٹی بھی چیک ہم کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم ورنٹی چیک کرنے والی ویب سائٹ پہ آگے ہیں می کی اور اس کی لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتے ہیں باٹ آپ نے یہ ایک چیز نوٹ کرنے رکھ جاد رکھی نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے می نیبر جو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے ان کی در میں ان سپیس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک ساتھ آپ نے لکھ لینا ہے اور یہاں پہ ایک سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ یہ کوٹ دیکھن کو ملتا ہے تو یہ بھی اپنے سائی یہاں پہ فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس پوکو ایکس 3 پرو ہے فینٹم بلیک کلر ہے سکس جی بھی رہا ہے وان ٹوئی ایٹ چی بھی سٹوریج اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگروجلیشن جو ہے آپ کا سمارٹ فون وہ ورنٹی میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس فون کی ورنٹی واقعی کوئی ورنٹی وارڈ نہیں گئی ورنٹی وارڈ تب ہوتی ہے جب آپ کسی اور برنڈ کی ایمائی کی فون میں ایسا کچھ کرے گی کبھی بھی ورنٹی وارڈ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ریال میں ویوہ یا کسی اور برنڈ کے اپوہ یا اس طرح کی کسی برنڈ کی فون میں کریں گے ورن پلس میں کریں گے تو یہ آپ کی ورنٹی ختم ہو جائے گی تو ان فون میں آپ نے اس طرح کا کچھ نہیں کرنا کیونکہ وہ کمپنیز جو ہوں وہ اللہو نہیں کرتے لیکن ایمائی ہماری بھائی فیوریٹ برنڈ ہے تو یہ اللہو کرتی اس طرح کی کام کرنے کو اور یہاں پہ اگر کسی اور کمپنی کا آپ سوفٹ بیئرز انسٹال کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں اس صورت میں آپ کی ورنٹی ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس فون میں ون پلس کا آپریٹنگ سسٹم بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جو ہے وہ ورنٹی ختم تو یہاں پہ یہ تھی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ